جی کلاس تو ابھی جناب ہمارا جو نیکس پورشن ہے اس میں ہم آرگن کا ایکسپیرمنٹ دیکھتے ہیں جس کے بعد اس نے وہ کپلنگ اور اپلشن آئی پاوسیز کو لنکیج کا نام دیا تھا اس میں اگر آپ دیکھیں اس کروس میں دیکھیں یہ اس کے ساتھ نیچے ڈیٹیل دی ہوئی ہے کروس میں آپ دیکھیں اس نے اپنے کروس میں 2300 جو ہے وہ ڈرازو فیلا میلینو گیسٹر کو لیا جس میں اس نے میل فلائی کو لیا اور فیمل فلائی جو ان کو اپس میں کروس کروایا تو ٹوٹل جو سٹرینٹ تھی فلائیز کی دیٹ ور 2300 فلائیز تھی جب اس نے ان کو لیا ان کے آف سپرنگ کو لیا تو پہلے جب دو پیرنٹل کروس اس نے لیا یہ پیرنٹس کو لیا یہ جو فیمل ہیں اور یہ میل ہیں تو اس میں یہ ذرا غور کرنے کی بات ہے یہ ڈائی ہائیبیڈ کروس ہے اس میں یہ جو فیمل اس نے فلائی لی اس میں ڈرازو فیلا جو ہے جی انڈیکیٹ کر رہا ہے گری بارڈی کو یہ ایک ڈومینٹ کریکٹر ہے اور کیپیٹل ایل جو ہے یہ بھی وائل ٹائپ ونگز کو انڈیکیٹ کر رہا یہ بھی ڈومینٹ کریکٹر ہے جب ہم جب کے دوسری طرف اگر ہم دیکھیں اندرہ غور کریں تو یہ بلیک بارڈی یہ ریسیسیف کریکٹر ہے اسی طرح ویسٹیجیل ونگ بھی ریسیسیف کریکٹر ہے تو ایلیلز سوڈنٹس آپ نے غور کرنا ہے کہ اس میں وہ کیپیٹل جی کی وجہ سے اس کی گری بارڈی ہے اس میں سمال جی کی وجہ سے اس کی بلیک بارڈی ہے ٹھیک ہو گیا اسی طرح کپیٹل ایل کی وجہ سے اس کے ونگز لانگ ہیں اور سمال ایل کی وجہ سے اس کے ونگز ویسٹیجیل یعنی ڈیڈیوزڈ ونگ ہیں جب ان کو اس نے اپس میں کراس کروایا تو جو اس کے پاس آگے آف سپرنگ آئے تھے وہ ان کی تعداد جو ہے وہ تائیسو آف سپرنگز تھے ٹونٹی تری ہنڈر فلائز تھے اس میں سے کیا ہوا کہ یہ ادھر آپ غور کریں یہ نائن سکسٹی فائیف اور نائن فورٹی فور یہ دو پیرنٹل ٹائپ آف سپرنگا ہے یعنی چینز لنکڈ رہی ہیں یہاں پر ہنڈرڈ پرسنٹ پیرنٹل ڈائپ جو نائن سکسٹی فائیف فلائز ہیں یہ کیسی ہیں ان کی گری اور لانگ یعنی گری بارڈی ہے اور لانگ ونگز ہیں جبکہ نائن فورٹی فور جو فلائز تھیں آؤٹ آف ٹونٹی تری ہنڈرڈ تو وہ وہ کتنی تھی وہ کس طرح کی تھی اس کے بلیک باڈی تھی اور ویسٹیجیل ونگز تھی اس کے نیچے لکھا ہوا ہے پیرنٹل ٹائپ اس کا مطلب ہے کہ جینز شفل نہیں ہوئی نہ ہی جینز کی انڈیپرنٹ رسارٹمنٹ ہوئی ہے یہ لنکیج ہے ٹھیک ہو گیا اب اس کے بعد جو کروسنگ جو کروسنگ آور ہوئی ہے انہی دو انڈیویجولز کے درمیان میں تو اس میں یہ آپ دیکھیں ٹو زیرو سکس ہوفلی آپ کو نظر آ رہا ہوگا ٹو زیرو سکس جو ہے یہ ریکومبیننٹ ٹائپ ہے اور اسی طرح سے اس کی کیا ریکومبینیشن آئی ہے اس کی گری باڈی ہے لیکن اس کے ونگز جو ہیں وہ ویسٹیجیل ہیں یہ آپ نے اپنے آنسر میں یہ چیزوں کا ایکسپلین کرنا ہے ان فلائز کو بنانا ضروری نہیں ہے یہ ریزلٹس دینے ضروری ہیں کہ اس کی جو باڈی ہے وہ گری باڈی اور ویسٹیجیل ونگ ہے اب ویسٹیجیل جو تھا یہ یہ ریسیسیو کریکٹر تھا لیکن یہ ریکومبینیشن کے وجہ سے یہ آ گیا ہے تو تیس سو میں سے صرف ٹو زیرو سکس فلائز ایسی آئیں جن کی باڈی گری ہے یعنی ایک کریکٹر جو اس کی پرینٹل مدر ہے وہاں سے آ گیا اور دوسرا جو اس کا فادر ہے وہاں سے اس کے پاس اس کے ریڈیوز ونگ آ گیا اسی طرح سے بلیک بارڈی اور لانگ ونگ اب بلیک بارڈی جو ہے یہ میل میں تھی اور یہ ریڈیوز کریکٹر ہے ٹھیک ہے نا اب اور جو لانگ ونگ ہے یہ ڈومیننٹ کریکٹر تھا جو فی میل میں تھی تو یہ دونوں ریکومبیننٹ ٹائپس آئے ان کی تعداد کتنی ہیں 185 تو 185 پلس 206 یہ دونوں ملا کر ریکومبیننٹ فریکوینسی اس نے نکال لی اس نے بتایا کہ یہ بن کے 391 ریکومبیننٹس آئے ہیں یہ آپ کا اصل یہ ٹاپک کا کنکلویون ہے کہ یہ پرینٹل ٹائپ ہے یہ ریکومبیننٹ ٹائپس ہیں تو ریکومبیننٹس جو ہیں یہ 391 آئے ہیں اور یہ نیچے پرینٹل ٹائپ ہے out of 100 جب نکال لیں گے تو یہ 17% ریکومبیننٹ فریکوینسی یہ جو لکھا ہوا یہاں پر ریکومبیننٹ فریکوینسی کتنی آئی ہے 17% 17% ریکومبیننٹ فریکوینسی آئی ہے یہ جو نیچے اس نے لکھا ہوا ہے جینز کو اس نے اسی کو ایکسپلین کیا ہوا ہے کہ وہ یہ جی اور جی ایل یہ ہو گیا یہ کیمپیٹل یہ اس نے جی کے ساتھ کیپیٹل ایل آرہا ہے اسی طرح کیپیٹل جی کے ساتھ سمال ایل آرہا ہے سمال جی کے ساتھ کیپیٹل ایل آرہا ہے یہ فور ٹائپس آف گیمیٹس فی میل کے بنیں چونکہ وہ ڈائی ہائی بریٹ تھی اور یہ میل جو تھا یہ ہوموز آئکس ریسیسیف تھا تو اس کے ایک ہی طرح کی گیمیٹس بنیں گے تو یہ پہلے جو دو ٹائپس ہیں یہ اور یہ اس کو انڈیکیٹ کر رہا ہے ان دونوں کا ٹھیک ہو گیا اور یہ جو اگلے دو ہیں یہ ان دونوں کو ایکسپلین کر رہے ہیں تو یہ آپ کا پرومننٹ کروس ہے جو آپ نے اپنے آنسر میں لکھنا ہے کہ یہ دیکھیں نا فروٹ فلائی ایکسپیرمنٹ ڈیمونسٹریٹنگ ڈا رول آف کروسنگ اور انہیلیٹنس ٹھیک ہو گیا اب سوڈنٹس تو اس کا اگلا سیگمٹ انشاءاللہ میں اپلوڈ کر رہا ہوں وہ اس میں کروموسومل مائپنگ پہ ہم بات کریں گے کروموسومل مائپنگ کس کی بیس پہ ہوتی کیا رکومبیننٹ فرکوینسی کی بیس پہ ہوتی ہے جی ٹھیک ہے تینکیو